پھر بھی انہوں نے اٹھارہ سو کلومیٹر آکے پاکستان میں انہوں نے قبضہ کیا تھا پاکستان نے صرف ساتھ سو کلومیٹر قبضہ کیا تھا ہم تو کہتے ہیں نائنٹین سکسٹی فائف ہم جیتے ہیں ابھی تک صرف انڈیا میں صرف ایک ہی مارشلہ لگ چکا ہے انڈیا میں مارشلہ نہیں ایمرجنسی لگی تھی جی جی ایمرجنسی لگی تھی لیکن ادھر ابھی تک انٹرنیشنل لیول پہ اگر بات کریں انجینرنگ کے حوالے سے جو آن لائن بکس ہیں وہ زیادہ تر آتھر کہاں کے موجود ہوتے ہیں اگر ایشیا کی بات کریں تو ہمیں زیادہ تر انڈین رائٹر ملتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر بڑی اچھی بات ہے جو اگر چائنا سستی چیز دیتا ہے ہم چائنا سے خریدیں گے نہیں ہم پاکستان میں وہ چیز بنائیں ٹھیک ہے نا وہ ٹھیک ہے نا پاکستان کی ساری پروڈیکٹ وہ ہی سٹارٹ کریں ریسنل رپورٹ آئی ورلڈ ٹائم میں آپ اگر اس کو پڑھ لیں کہ انہوں نے شاید کچھ بلینس ڈالر آئے نا انہوں نے انہوں نے انڈیا سے لیے کیونکہ انڈیا کی ویسے جو ویسے جو انڈیا کی آئیٹی وہ پوری دنیا میں ٹاپ پر ہے انڈیا کی میڈیکل ٹاپ ویسے انڈیا تو اجکشن ٹاپ ہے انڈیا نے ہر ایک چیز میں کام کی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں پہلے اپنے گھر میں دیکھنے کی ضرورت تھی یا ابھی بھی اپنے گھر میں دیکھنے کی ضرورت ہے پہلے نہیں یہ دو چیزیں پھر وہی بات ہوتی ہے ایک تو ہے آپ کا اخلاقی اصول آپ کس طرح بات کرتے ہیں وہ تو دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی اپریسٹ قوم ہے تو اس کے حق میں آپ بولیں گے کہ کسی قوم کے ساتھ جاتی اور یہ کسی قوم کی خواہشات کے ہٹ کر ان کے اوپر حکم ہو رہا ہے دوسری بات ہمارے ملک کے حالات کی ہری انیس سو اٹھالیس میں ہم نے پہلے اسے سال میں انیس سو اٹھالیس میں when مانگی تھی اور اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے بعد ہم پہلے دنیاں سے لے کر ہم غلام غلام بنی ہوئے ہیں اور یہ لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے اب تک نائنٹین فورٹی ایٹ فورٹی سیون سے لے کے اب تک کشمیر کا نعرہ لگاتا رہا کہ جمہو کشمیر مقبوضہ کشمیر ظلم 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 ٹھیک ہے آج پاکستان اگر آئی ایم ایپ کے پاس جاتا ہے بیل اوٹ پیکیج کے لیے تو وہ سیون بلین ڈالر کی ریکویسٹ کرتا ہے جبکہ جمہو اینڈ کشمیر جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہاں پہ فورٹین پائیف بلین ڈالر انہوں نے جس اپنا بجٹ دے دیا انڈین گورنمنٹ نے کیا کہنا چاہیں گے ہمارا چیتر سال کا نعرہ کہاں رہ گیا اور ہم خود کہاں پہ کھڑے ہیں سر یہاں شروع پاکستان کی انڈپینڈنس سے یہ کانی شروع ہوتی ہے تو انڈیا نے اپنی اکنومی پر دھیان دیا اور ہم نے اپنی سیکیورٹی پر دھیان دیا شروع سے ہی ہم نے اپنی سیکیورٹی پر بجٹ بڑھا دی جو بیسک چیزیں ہیں ایجوکیشن ہیلتھ ہے اس پہ ہم نے بجٹ نہیں بڑھائی ہاں ٹیکنالوجی پہ آئیٹی انڈسٹری ہے اس پہ بجٹ نہیں بڑھائی پاکستان میں سب سے زیادہ جو ادارہ ہے ڈیفینس کا ہے اس پہ ہم زیادہ بجٹ دیتے ہیں ہمیں مطلب ڈیفینس اچھا رکھنا چاہیے اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن انہوں نے بولا کہ انہوں نے ایجوکیشن پہ دھیان دیا ہم نے ڈیفینس پہ دھیان دیا کیا انہوں کا ڈیفینس بہتر نہیں ابھی اگر بات کریں سٹارٹنگ سے لے کر 1947 میں ہماری بیازہ دی ہوئی ہے اور انہوں کی بیازہ دی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے پہلے ہی سال میں 1948 میں ہم نے پہلے ہی بھیگ مانگی تھی ہم نے پہلے ہی بھیگ مانگی تھی امریکہ دے ہم نے پہلے ہی اپنے ہاتھ ادھر ہی رکھے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا تھا وہ تو 1985 کا ہے لیکن 1948 میں یہ ہم نے بھیگ مانگی تھی اور اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے بعد ہم پہلے ہی دنیوں سے لے کر ہم غلام غلام بنی ہوئے اور پاکستان فواہد ملک ہے جہاں پر مین جو پاکستان آرمی کا رول آتا ہے 1958 میں آرمی میں آرمی نے آ کر یہاں پر حکومت کی تھی لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں انڈیا میں آ کر آرمی نے کوئی حکومت نہیں کی ابھی تک صرف انڈیا میں ایک ہی مارشلہ لگ چکا ہے انڈیا میں مارشلہ نہیں ایمرجنسی لگی تھی جی جی ایمرجنسی لگی تھی لیکن ادھر ابھی تک 4 سے 5 لگ چکی ہیں 4 تو افیشل ہیں ایک پانچ ہوئی ہیں نون افیشل ہیں اگر ہم 1965 کی بات کریں پھر بھی انہوں نے 1800 کلومیٹر آ کے پاکستان میں انہوں نے قبضہ کیا تھا پاکستان نے صرف 700 کلومیٹر قبضہ کیا تھا ہم تو کہتے ہیں 1965 ہم جیتے ہیں پینٹ کی جنگ ہم نے تو چنے چبوا دی نہیں اگر آپ ویسے بات کر نیوٹرلی دیکھیں تو جتنے بندے ہم نے انہوں کو ہائیڈ کیا ہوا تھا ادھر جو لاہور کی جیلز ہیں پنڈی کی جیلز ہیں اور انہوں کے بعد میں ہم نے صرف 700 کلومیٹر صرف ہم نے صرف وہ انہیں قبضہ کیا ہوا تھا وہ بھی اس ایریے میں جا کے مطلب تھوڑے سے وہ سندھ والی سائٹ پہ تھوڑے سے پیچھے جہاں پہ آبادی نہیں تھی اور وہ لاہور کے قریب آ چکے تھے میں نے یہ جو سنیا جی جی ہاں وہ لاہور کے قریب آ چکے تھے اور انہوں نے 1800 کلومیٹر بائے کے کے عزیز کے کتاب سے انہوں نے 1800 کلومیٹر آ کے انہوں نے قبضہ کیا تھا چلے یہ تو جنگ کی باتیں ہیں یا وہ تھوڑا ہسٹری کی باتیں ہیں ہم نے ابھی فیوچر کو دیکھنا ہے پریزنٹ کو دیکھنا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی بات کرنی ہے کیا وجہ ہے کہ آج جس چیز کی ہم بات 75 سال سے میرا سوال یہ ہے کہ جس چیز کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں مقبوضہ 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 ظلم 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 آج اس ظلم والے ایریے میں 14.5 بلین ڈالر کی وہ جو بجٹ دے رہے ہیں اور ہم آئی ایم ایپ کے پاس 7 بلین ڈالر کہ ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیں یہ بات تو بری ہے لیکن یہ اگر بات کریں گے تو ایک دفعہ ہماری آنکھیں نہیں کھنے گی جی جہاں اگر دیکھیں کہ کشمیر کو یہ پیسے کیوں ملے یا اگر ہم دیکھیں انڈائی کی کنامی کیوں ہے کیونکہ انہوں کے پاس بسیکل انڈسٹریلائزیشن ہے وہ بہت آلہ ہے اور وہ انڈسٹریلائزیشن پر کام کرتے ہیں آئی ایٹی پر کام کرتے ہیں لیکن ادھر ابھی تک آئی ایٹی پر کام ہی نہیں ہوا ہے اور ادھر صرف ادھر سے اسٹیٹ ایجنسی پر کام ہوتا جا رہا ہے صرف بندے صرف صرف بس جگہیں کھریتے جا رہے ہیں لیکن اگر ہم ادھر دیکھیں ادھر بہت انڈسٹریلائزیشن کام ہے اور دنیا میں انہوں کی جو میڈیسن ہے وہ ٹاپ پر چل رہی ہیں اور امریکہ کو بھی یہی سیم پرویڈ کرتے ہیں اور ابھی ہم دیکھیں کہ امریکہ خود ابھی انڈیا کا خود کرزدار ہو چکا ہے وہ کیسے امریکہ کی اگر بات کریں انڈیا کا کرزدار ہو چکا ہے جی جی ہاں اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا خود امریکہ خود ابھی انڈیا کا بھی کرزدار ہے کیسے مجھے نہیں اس بات کیسے آپ دیکھیں اگر آپ اسے میں دیکھیں جو ہیں ریسنل رپورٹ آئی ورل ٹائم میں آپ اگر اس کو پڑھ لیں کہ انہوں نے شاید کچھ بلنس ڈالر آئے نا انہوں نے انہوں نے انڈیا سے لیے کیونکہ انڈیا کی ویسے جو ویسے جو انڈیا کی آئیٹی ہے وہ پوری دنیا میں ٹاپ پر ہے انڈیا کی میڈیکل نے ٹاپ ویسے انڈیا تو ایڈکشن ٹاپ ہے انڈیا نے ہر ایک چیز میں کام کیا صرف ہم نے ایک ہی صرف پرپورشن کو لے کے ڈیفینس کو لے کے اور ہم نے صرف یہی نعرہ لگائے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے ایک بات ہی ہے 75 سال سے وہ بھی نہیں ہم نے کچھ کیا نا مسئلہ تو یہ اصل میں اصلا یہ ہے کہ 55 سال سے نعرہ لگاتے رہے آج وہ جس کے لیے نعرہ لگاتے وہ کہاں کا کہاں جا رہا ہے development میں اور ہم پھر آئی ایم ایپ کے پاس جا رہے ہیں ایکنامک پالیسیز جو ہے نا وہ پاکستان کی فیل ہو چکی ہے یہ مسئلہ اسٹرکچرل ایکنامک پالیسیز ہمیں مطلب ریفارم لانے ہیں پاکستان میں وہ کون سے ریفارمز ہیں ٹیکس ریفارمز ہیں جو elite ہے نا اس ملک کا رچ ہے ان پر ٹیکس لگانے ہیں ان کی جو property ہے اس پر distribution کے لاز لگانے ہیں تاکہ جو مثال طور پر اگر ایک جاگردار ہے اس کے پاس بہت ساری زمین ہے تو ریفارمز لائیں گے تو اس کے پاس کم زمین ہو جائے گا گریبوں کے پاس بھی چلی جائے گی سب سے پہلے جو policy بنانے کی ضرورت ہے وہ education کے حوالے سے ہے awareness کے حوالے سے ہمارے ابھی public کو education کا ہی نہیں اتنی طرح کے سے awareness ہی نہیں history کا نہیں پتا آپ تو history کے student ہے آپ نے یہ ماندر اسے بتانا ہے اگر آپ history کے student آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمیں history پڑھائی جاتی ہے وہ بالکل سچ ہے وہ حقیقت ہے آپ کو لگتا ہے مجھے تو نہیں لگتا کیونکہ صرف ہم صرف ہم صرف یہی بات پڑھتے ہیں جو بس پاکستان رائٹر لکھتے ہیں لیکن ہمیں ہمیں وہ پڑھنی چاہیے دے کہ جو جو international ہو جو جو انہوں کے گینس میں ہو جو reality ہو وہ لکھیں ابھی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم ابھی پاکستان کو اسی اسی نتیجے کہاں کرنکہ لیں اگر ہم اگر کوئی سالویشن میں آپ کو بتاؤں پہلے یہ ہے کہ ہمیں agriculture پر کام کرنا ہوگا لیکن پاکستان ابھی تا agriculture پر کوئی کام نہیں ہو چکا اگر ہم دیکھیں کہ ابھی ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی ابھی وہاں پر جو بھی زمینے وہ بنیوں نے قبضہ کر لیا لیکن ہمیں اور ہم ایک کلچر کنٹری تھے اور ہم جو انسان اسی طریقے سے اگر آگے پڑھتا جائے گا تو پاکستان نو سالوں میں دس سالوں میں پاکستان پاکستان ڈیولپٹ کنٹری ہو جائے گا ایشین ٹائگر کہا جانے لگا تھا ایسا میں نے سنا ہے جی جی یہاں کہ یہاں پر جا رہا تھا اگر ہم بھئی صرف agriculture پر کام اگر کریں لیکن ہمارے پاس اگر دیکھا جائے سندھ میں بھی کوئی ایسائے داران ہے اسن میں صرف وہاں سے بلانگ کرتے ہیں میں تو سندھ سے بلانگ کرتا ہوں میں سندھ کے شداد کوڑ ایرے سے بلانگ کرتا ہوں اگر پاکستانی منولٹیز کی بات کریں آپ کو کیا لگتا ہے کس کنڈیشن میں رہتے ہیں وہ تو سنجیدہ کنڈیشن میں رہتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتا چلوں کیونکہ لاہور تو بڑا شہر ہے سندھ تو چھوٹا شہر ہے یہ سے مسائل ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ابھی اینس جو بھی لاہور میں کیا اوکسنڈی جو بھی کسن بندے ہوتے ہیں ہمارے مسلمان نے کیا کیا انہوں کو انہوں کی درباروں سے اٹھایا انہوں کو در پیٹا اور انہوں ہمارے لڑکے ہیں یا ہماری جو بھی غرب میں نہیں نہیں جو لاہور میں وہ چاہیے و 떠�ثر ماہ میں تو یہ شہر ہے وہاں پر میریج و ہر سے بات کی جائے وہاں پر دو وہاں پر دو یہ ہوتا ہے کیونکہ لڑکیوں کو اٹھا کر جو بھنگو لڑکیاں ہوتواؤں ہیں انہوں کو انہوں کو فورس اللہم کو مذہب چینج کیا جاتا ہے اور انہوں کی سشادی کی جاتی ہے یا انہوں کو غائب کیا جاتا ہے ، ایک ایک چیز میں کلیر کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے بھی اور دیکھنے والوں کے لیے یہ کئی گورنمنٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے یا اپنے دیکھیں نا دیکھیں اس علاقے کا جو وڈیرہ کہہ لیں یا پاورفل انسان کہہ لیں کیا وہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے یا پھر یہ ایک سسٹم ہے بھائی محبت میں کوئی وڈیرہ نہیں آتا پہلی بات تو یہ جسی کو محبت ہو جاتی ہے وہ تو بھائی ایسے اٹھائے گا وہ تو بس دیفرنٹ ریسورسز ڈھونڈے گا اور وہ تو شادی کر لے گا اس میں ایمیج حراب ہوتا ہے پاکستان کا اس میں ایمیج ہوتا ہے اسلام کا حراب ہوتا ہے ایمیج حراب ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں یہ پاکستان میں جو منارٹیز ہیں وہ سیپ نہیں ہیں جبکہ یہ نہیں پتا کہ وہ انڈویجیل کوئی اس کو نقصان پنچار ہے کیا کہنا جائیں گے بھائی ویسے تو یہ ہے کہ ایک انڈویجیل کو لے کے ہم ساری میجارٹی کو بات کریں یہ ایشا نہیں ہوتا جو بندیوں کے ہر ایک قوم میں ساری خراب ہوں گے سارے خراب نہیں ہوں گے انڈویجیل خراب ہو سکتے ہیں یہ بھی یہ نا کبھی کبھی ہوتا ہے ایسے نہیں کہ ہر روز ایسے ہی ہو ہر روز ہمارا یہ نا مینارٹی کے ساتھ ظلم ہو کبھی 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 جی جی آنے پریکشن لیا جائے بلکل ایسا ہی ہے کیا آنے والے ٹائم میں کوئی بہتری دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا فیوچر آپ تو دیکھیں سی ایسے کی تیاری کر رہے ہیں کسی امید کے ساتھ پاکستان کی حدمت کے لیے یہ آپ تیاری کر رہے ہوں گے کہ میں کمپیٹیٹیو ایکزام میں جاؤں گا اور اگر کلیر ہوتا ہوں تو پاکستان کی حدمت کروں گا کیا کوئی امید نظر آ رہی آنے والے سالوں میں سر آنے والے سالوں میں تو مجھے امید کوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ کوئی بھی انسٹیٹویشن آپ نکالیں پاکستان کا پولٹیکل ہو ایکنومک ہو سوشل ہو سارے فیلڈ ہیں ابھی دیکھیں پولٹیکس میں کیا چل رہا ہے اتنا جگڑا چل رہا ہے ان کو اپنی پڑی ہے مطلب ان کو پاکستان کی نہیں پڑی یہ مسئلہ ہے اسلام علیکم آپ کا نام حمد سید حمد بہت شکریہ بردر اگر آپ کھڑا ہونا چاہیں آپ کے ساتھ مزید بھی کافیاب کریں گے لیکن یہ بھائی کو بھی ساتھ کرتے ہیں سر میں بسیکلی سوفٹر انجینئر ہوں اور ساتھ میں اپنا سوفٹر ہاؤس ہے اس کے ساتھ ساتھ میرا اپنا بک سیلنگ برینڈ بھی ہے میرا سٹال بھی لگاو ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس ٹاپک پہ آج ہم ویڈیو رکار کریں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جا کر یہ ریکویسٹ کرنی پاڑی ہے کہ ہمیں سیون بلین ڈالر دے دیں تاکہ ہمارا پاکستان ہمارا کنٹری ڈیفالٹ ہونے سے بچے ایک سائٹ پہ یہ ہے دوسری سائٹ پہ جس کشمیر کے لیے پچھتر سال سے ہم یہاں پہ نعرے لگاتے ہیں مقبوضہ کشمیر جسے ہم کہتے ہیں اس کا جو بجٹ انڈیا نے ناؤنس کیا ہے 14.5 بلین ڈالر ہے مطلب ہم جتنا پیسہ اپنے آپ کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے چاہیے اسے ڈبل ڈبل سے بھی زیادہ ان کا پاس بجٹ ہے ایک صرف کشمیر کا بلکل ایسا یہ اصل میں دیکھیں ہر ایک کا اپنا پوائنٹ افیو ہوتا ہے اگر میں اپنی بات کروں تو پاکستان میں سمجھنوں ڈیفالٹ ہو چکا ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جیسے فری لانسر ہیں آپ کو پتہ ہے ہم فری لانسر ساری فارن ریمیٹنس ہیں وہ پاکستان لے کے آتے ہیں میں ہدھ فری لانسر ہوں ظاہری بات ہے یوٹیوب پہ جو کام کرتے ہیں وہ باہر سے پیسے ہم یہاں پہ لے کر آتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا بزنس ہے وہ بھی فری لانسر کے لیٹی ہے اچھا یہ بتائیں پاکستان ڈیفالٹ ہوا کیوں کیا یہ جو ہم دوسروں کے گھروں میں دیکھتے رہے نعرے لگاتے رہے کبھی ہمیں بھرما کے مسلمانوں کی کبھی ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کی کبھی ہمیں کشمیر کے مسلمانوں کی تو یاد آتی ہے میں مسلمان نہیں آپ مسلمان نہیں ہمیں اپنے گھر کی کیوں نہیں بلکل ایسے ہی یہ ہمارا ایک جسے کہتے ہیں نیگٹیو ایسپیکٹ ہے ہم دوسروں کو دیکھ کے ان کے بارے میں تو باتیں کر لیتے ہیں لیکن نہ ہم اپنے آپ کو صدارتے ہیں نہ ہم اپنے ماحول کو نہ ان کے لیے کچھ کر پاتے ہیں نہ ہم اپنی سراؤنڈنگ کے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتے دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مثال کے دور پر ہم امیر طبقے کو لیتے ہیں وہ اپنی لائف خوشی سے گزار رہے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ جو ہے مہنگائی اور یہ کچھ بھی ہو رہا ہے انہیں فرق نہیں پڑتا اصل میں ہم لوگوں کو فرق پڑتا ہے جو میڈل کلاس فیملی ہے جو ہم سے نچلا طبقہ آتا ہے وہ بیچاروں کے لیے سروایف کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہم دیکھیں ہم یہاں کتابیں بیچ کے گزارہ کر رہے ہیں اور یہ انجینئر جو انجینئر ہیں اپنی یہی بولا کہ انجینئر ہیں وہ یہاں پہ سٹال لگا رہے ہیں اور پھر ہم کہیں گے کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہے امید تو اچھے کی رکھیں گے یہ بتائیں آنے والے ٹائم میں کشمیر کے حوالے سے جو انڈیا سائٹ کشمیر ہے کیا ڈیویلوپنٹ دیکھنے ہیں کیا وہ انہیں فیسلیٹس دینے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے کشمیر کو بھی ملنی چاہے ہیں بیسکلی پہلا تو یہ میں آپ کو ڈیفال کا سوال کلیئر کروں کہ ابھی ہم ڈیفال سے کیسے نکل سکتے ہیں یہ تو تین آپشنز ہیں ہنم وہ تو ہر ایک بندے کے اپنے پوائنٹ آفیو لیکن میرے پاس جو ہیں وہ تین ہیں ایک تو یہ ہے اگری کلچر کو ہم بڑھائیں کیونکہ پاکستان میں ٹوٹل اگر چار صوبے ہیں ٹوٹل پانچ صوبے ہیں لیکن ہر ایک صوبے میں صرف ایک ایک یونیورسٹی ہے ہمیں یونیورسٹی بڑھانی چاہیے اور اس کے بعد اس کے بعد ریسرچ بڑھانی چاہیے اور جو سیکنڈ آپشن ہے وہ انڈرسلائزیشن جو انڈرسلائزیشن ہیں وہ ہمیں بڑھانی چاہیے ہیں انڈرسلی کیسے بڑھائیں گے چائنہ نے اتنا ہمارے اوپر جو ان سے آکے وہ پریشر کر دیا ہے کہ جو چیز ہم یہاں پہ اگر بیس روپے کی یہ بک بنتی ہے لیٹس پوز یہ ریڈی ہوتی ہے چائنہ ہمیں کہتا ہے ہم پندرہ روپے کی آپ کو بنا دیتے ہیں یہاں پہ انڈرسلی کیسے لگے گی مجھے تو مشکل لگ رہا ہے ویسے تو یہی میری بات کو سمجھیں یا نہیں جی جہاں ویسے تو یہی ایک آزن اس لیے ہم تو پیچھے جا رہے ہیں ہمیں ریلیشن بھی بہتر کرنے چاہیے جہاں سے ٹریڈ جہاں سے پاکستان کی پبلک کو فائدہ ملے اس کنٹری کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے وہ تو کرنی چاہیے لیکن پہلے ہمیں اپنے آپ پر منت کرنی چاہیے ہمارے پاس تینے بندے ہوتے ہیں تینے قابل ہوتے ہیں وہ ابھی باہر وہ ابھی ملک کو ابھی باہر چھوڑ گئے ہیں برینڈرین چال رہا ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں ایسے ہی ہے لیکن جو انہوں نے بتائی ہیں کہ یہ دو تین چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم کام کریں جس کے اندر ایگری کلچر انہوں نے بتایا ہے ایڈوکیشن بتایا ہے انڈرسلیسیشن بتایا ہے یہ کافی چیزیں اسلام علیکم کیا حال ہے خرید سے سب سے پہلے ہمیں باہر کی پروڈیکٹ بند کرنی چاہیے اپنے پاکستان کی جیسے بھی وہ پروڈیکٹ سٹارڈ کرنی چاہیے باہر والی اگر چائنا سستی چیز دیتا ہے ہم چائنا سے خریدیں گے ہم پاکستان میں وہ چیز بنائیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا پاکستان کی ساری پروڈیکٹ وہ ہی سٹارڈ کریں ٹھیک ہے نا وہ پھر ریلیشن خراب ہو جائیں گے ادھر ساتھ آجیں ہونے دیں ہونے دیں جب دنیا ہم نے آگے بڑھنا ہے نا سب سے پہلے یہاں پر سیاست میں آ جائے انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک ہمیں کوئی سیاسی حکمران اچھا ہی نہیں ملا جو کہ اس ملک کو آگے لے جا سکے ٹھیک ہے نا جو اچھے ملے انہیں بہت غیرت گدار کہہ کے اتار دیا گیا ٹھیک ہے نا یہ بات سے میں اگری کرتا ہوں اور دوسر نمبر پر جو چیز ہم یہاں پر نہیں پروڈیوز کر پاتے یا نہیں کر سکتے جو ہے ہی نہیں ہے وہ ہم باہر سے لیں وہ ہم چاہے چائنہ سے لیں جیسے لائک آئل ہے وہ ہم جہاں سمرزی لیں چائنہ بھی تو لے رہا ہے دوسرے نمبر پر انڈیا نے اگر گروہ کیا وہ کیسے گروہ کر لیا ان کی بھی تو کنڈیشن ہے ہم ان کنٹریوں سے معایدہ کریں ہمیں سستہ دینی ہے ٹھیک ہے نا دوسرے نمبر پر ہم گوادر والی سیڈ پر جائیں اتنا تیل پڑھا لیکن ہم نے ایران سے معایدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے سو سال تک آئل نہیں نکالنا گوڑن نہیں نکال سکتے ہم وہاں سے لیکن ہم نے گلت معایدے کی ہمیں سیاستان اچھا ہی نہیں کوئی ملا تو ہم کیسے آگے بڑھیں ٹھیک ہے نا اب میں ہنگائی جہاں تک آگئی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انڈیا نے کیسے گروہ کیا ان کی بھی تو بڑے مشکلات تھی سر جب قومیں ترقی کرتی ہیں تو انہیں برا وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر قوم نے برا سے برا وقت بھی دیکھا انیس سو سنتالیس میں ٹھیک ہے نا اچھے سے اچھا وقت بھی دیکھا لیکن حکمران اچھے نہیں ملے اس کنٹری کو ٹھیک ہے نا جو بھی ملا وہ آیا اس نے اپنا بینک بیلنس بنایا کوئی انگلینڈ بھاگ گیا کوئی دبائی بھاگ گیا کوئی کچھ کوئی غدار بنا کے اسے فانسی دے دی گئی لیکن اے ٹو زیڈ ہمیں جتنے بھی ملے ہمیں کوئی مخلص نہیں ابھی تک سیاستدان ملا اس کے اندر پبلک کی بھی تو کافیات تک دیکھیں میرے خیال سے کہ ہم ہمیشہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں جونس ہے وہ کوئی پولٹیشن اچھا نہیں ملا کوئی لیڈر اچھا نہیں ملا میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں پبلک اچھی ملی ہے ہم خود اچھے ہیں کیا ہم خود تعلیم کیونکہ اس معاشر اب پاکستان میں بڑی تیزی سے تعلیم آئے جس کی وجہ سے شہور آگئے عوام میڈیا میڈیا عام ہوئے تو عوام کے اندر بڑا شہور آیا جو بچارے ام اے ام اے پاس آلو پیاز بیشتے فر رہے ہیں جو بائی کھڑے ادھر بائی کھڑے تھے یہ کہہ رہا تھے میں انجینئر ہوں اور انہوں نے سٹارل ام اے ام اے پاس سر آلو پیاز بیشتے فر رہے ہیں جو جاہل ہو کمران ہیں جنہیں اردو تک نہیں لکھنا آتی وہ جا کے آپ کے پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہوئے وہ ہمارے فیصلے کر رہے ہیں وہ اس ہسٹری کے سٹوڈنٹ کے وہ اس اس کمپیٹنٹ کے فیصلے کر رہے ہیں ان کے کہنے پر اور وہ جیسے کہتے ہیں ویسا ہمارا مائنسٹ میڈیا کے طرف بنا دیا ہے ہمیں کہہ دیا جاتا ہے انڈیا دشمن ہے ہاں جی دشمن ہے سارے کے سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں پیپس پارٹی بھی ملے ہوئے ہیں نون لیگ بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں سارے ملے ہوئے ہر کوئی دیکھیں جا جو آتا ہے اپنے بچوں کو سپورٹ کرتا ہے کوئی بھی لیڈر آتا ہے اپنے بچوں کو سپورٹ کرتا ہے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جہاں پر رشوت عام ہو جائے زنا عام ہو جائے ہمارے نبی نے دو چیزیں بتایا تھا ایک صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں سے میری امت دور رہے گی ترقی پا جائے گی ایک عورت کا فتنہ اور ایک دولت کا فتنہ دونوں ہماری قوم میں ہیں عورت جناح آمین آپ یہ بتائیں لاز میں بس پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ دشمنی مالا کنسپٹ یہ وہ دشمن یہ دشمن اور پھر وہ ابھی اسرائیل کا آپ نے سونا ہوگا کہ ہمارا جونسہ ان کے ساتھ ٹریڈ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے پچھتر سال ہمارا دشمن تھا آج ان کے ساتھ ہم نے جونسہ مسالے بھی بیئی دی ہے ڈرائی فروٹ بھی بیئی دی ہے اور آج پھر ایس ایسا پیٹیا کے طرح پبلک میں بتایا جائے گا نہیں بھائی دوستی کرنی ہے ٹریڈ کرنی ہے تو پچھتر سال پھر ہم نے کیوں زائع کی ہے ایسے انڈیا کی اگر بات کریں پچھتر سال سے دشمن ہے جب ہمارے مقصد آئے گا ہمارا مطلب آئے گا ہم دوستی والا کنسیپٹ لے آئیں گے ہم آمن کی آشا لے آئیں گے ابھی کیوں نہیں لارے ابھی کیوں نہیں ہم یہ کر رہے چیزیں یہی دو چیزیں ہیں اسی لیے ہم میں پیچھے ہیں پہلی بات یہ ہے تو اگر آپ ہماری کتاب سے دیکھیں گے پاکستان سٹیڈیز کے دیکھیں گے یا جو ہمارے رائیڈرز دیکھیں گے صرف انہوں میں کیا ہوا ہے صرف وہ یہی لکھتے ہیں کہ بس جو ہندوز ہیں وہ ہمارے دشمن تھے وہ ابھی بھی ہمارے دشمن ہیں وہ کوئی پاکستان ترکی نہیں چاہتے لیکن ایسا نہیں ہے پورا ہیٹرزم پر لکھا ہوا ہے اور یہ ہے کہ اگر پاکستان فارن پالیسی دیکھیں فارن پالیسی میں یہی ہے کہ جو ملک آپ کو سستہ دے آپ نے وہاں سے کرنا ہے وہاں سے لینا ہے زبردست لیکن ہمارے پولٹک یہ تو بزنس کا حصول ہے آپ نے بولا کہ بکس میں یہ لکھا کیا ہے کہ ہندو ہمارے دشمن ہیں یہ وہ اگر ہم اس چیز کو مانتے ہیں ابھی یہاں پہ کونسا ہندو ہمیں روک رہے ایک مسال ہے اب ہم کیوں نہیں گروہ کر رہے 1947 سے پہلے تو ہم یہ بات ایک منٹ کے لیے مان لیتے کہ ہاں یار واقعی ہندو میجورٹی میں ہیں یا ہم سے زیادہ ہیں تو شاید وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیں گے آج کونسا ہیدھر ہندو رہتا ہے یا کونسا ایسا پاور میں ہندو ہے جس کی وجہ سے ہم روک رہے ہیں وہی تو پائنٹ میں آپ کو بار وار بتا رہا تھا یہاں پہ پاکستان میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی نے کبھی بھی آئیٹی انڈسٹری پہ کوئی کام ایسا نہیں کیا کبھی بیگر کلچر پر کوئی اچھا کام نہیں کیا کبھی بھی انڈسٹری میں کام نہیں کیا صرف انہوں نے صرف جگہیں بڑھائیں صرف انہوں نے صرف اپنا کام کیا ہے صرف جو بھی انہوں کا اپنا کام تھا ہم نے پرین واش کیا گیا ہے کبھی ترکی کا مائنڈ سیٹ اور کبھی ہمیں سعودیہ کا مائنڈ سیٹ دے دیا جاتا ہے اور ہم بھی اس کو فالو کرتے ہیں لیکن میرے خیال سے اب ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اگر ہم پاکستان کو گروہ کرنا چاہتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے تو یہ یوت ہم جو ان سے لوگ موجود ہیں انہیں آگے جانا چاہیے آئیے مزید یہاں پہ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسلام علیکم آپ کا نام جی محمد عارف کیا کرتے ہیں آپ جی میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں زبردہ پھر تو اب ہمارے ٹیچر ہوئے استاد ہوئے جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ آئی ایم ایپ سے جو بیلوڈ پیکیج کی پاکستان اسٹم ریکویسٹ کر رہا ہے وہ سات بلین ڈالر کی ہے جو کہ ہم جس کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں انڈیا سائٹ جو کشمیر ہے وہاں کا صرف بجڈ پورٹین پوائنٹ فائف بلین ڈالر ہے اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں اس بات کے دو پہلو ہیں ایک تو ہے کشمیر کی تاریخی حصیت اور دوسرا ہے موجودہ پاکستان کے حالات تاریخی حصیت دیکھیں تو وہ تو اسی طرح ہے جو فارٹی سیمن میں تھی کہ کشمیریوں کا حق خدرہ دیت وہ چلتے چلتے اب حصالات میں آگئے ہم جب آپ ایک دو ہزار مہم تئیس میں آگئے ہیں تو وہ ہمارے پاکستان کے حالات ہیں ہماری اکانمی جس طرح نیچے چلی گئی ہے تو اب یہ اس طرح کی بات ہونے لگی ہے کہ جو کشمیر میں انڈیا جو اتنا خرچ کر رہا ہے دولیمنٹ پر انفرسیچر پر کام گارہ دنیاں دیکھ رہی ہے جی بلکل صحیح بات ہے تو اس سے پھر اقبال کا شہریادت ہے جرم زیفی کی سزا مر کے مفاجات تو جب آپ ملکوں کے حالات اس طرح ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے جو تناظر ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں ہم پچھتر سال سے کشمیر 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 کا نعرہ لگاتے آئے آج ہماری کنڈیشن ایسی ہے کہ ہمیں بیل اوٹ پیکج کے لیے جتنے پیسے چاہیے جو اتنا ہم بیل اوٹ پیکج چاہ رہے ہیں اس سے زیادہ جس چیز کے لیے ہم نعرہ لگا رہے تھے اس سے زیادہ ان کا بجڈ ہے یہ وجہ کیا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں پہلے اپنے گھر میں دیکھنے کی ضرورت تھی یا ابھی بھی اپنے گھر میں دیکھنے کی ضرورت ہے پہلے نہیں یہ دو چیزیں پھر وہی بات ہوتی ہے ایک تو ہے آپ کا اخلاقی اصول آپ کس طرح بات کرتے ہیں وہ تو دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی اپریسٹ قوم ہے تو اس کے حق میں آپ بولیں گے کہ کسی قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کسی قوم کی خواہشات کے ہٹ کر ان کے اوپر حکم ہو رہا ہے دوسری بات ہے ہمارے ملک کے حالات کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے زیادتی تو ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے یقینہ اگر عوام کو دیکھیں تو پھر یقینہ انہوں رہی ہے عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یقینی بات ہے آپ کے ٹھیک ہے وہ تو ہم نے اپنا ہاؤس ان ہاؤس درست کرنا ہے صدی اللہ سی بات ہے اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے جب ہم اس حالت میں ہوں گے ہماری اکانومی اوپر چلی جائے گی دنیا کی پاورز میں آپ کی کوئی سے ہوگی آپ کی کوئی سنی جائے گی تو یقینہ پھر آپ کی بات اس طرح کے اخلاقی معاملات میں بھی سنی جائے گی فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں پاکستان کی اگر بات کریں آنے والے ٹائم میں چار سال پائن سال یا دس سال کی بات کر لیں ہم بہتری کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ جیسے دنیا کی دوسری کنٹریز ہیں خاص طور پر ہماری نیبر کنٹریز ہیں جس طرح سے وہ گروہ کر رہی ہیں کیا آپ پانچ سال میں یا دس سال میں آپ کو ڈیفرنس نظر آئے پھر وہی بات ہوگی کہ میرے ایک عمر اس حد تک پہنچ چکے ہیں ہم جوانی میں بڑا جوش بھی ہوتا ہے اور خواہشات بھی ہوتی ہیں تو اب ڈلتی عمر ہے تو ہم بعض اوقات کسی چیزوں پر مایوس تو ہو جاتے ہیں کہ اب شاید حالات ایسے نہ ہوں جبکہ آپ جب نوجوان ہیں آپ کے ہاں یہ ہے کہ آپ کے امید ہوتی ہے آپ کچھ کرنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں تو یقیناً امید تو ہے انشاءاللہ بس طریقہ امید ہے آپ کا سبجیکٹ کیا حضرت بس طریقہ میں تو انجنئر ہوں میں انجنئرنگ اس کے سب لیکھ پڑھاتا ہوں انجنئرنگ کے حوالے سے بات کریں پاکستان میں بہت زیادہ انجنئر مجود ہیں لیکن اس طریقے سے ہم آئی ٹی کی اگر بات کر لیں یا کوئی بھی ٹکنالوجی کی بات کر لیں کوئی نئی انویشن کیوں نہیں کر پائے کوئی نئی مجودہ سالوں میں نہیں یہ صرف مجودہ سالوں کی بات نہیں ہے یہ ہمارا نظام تعلیم میں کوئی سی طرح کا ہمارا بیلٹ ان پرابلم ہے کہ ہم انجنئرنگ تو پیدا کرتے ہیں جو ڈسکورر ہیں کوئی انویشن کرنے والے پیدا نہیں کر رہے یہ ہمارے کہہ سکتے ہیں ہم تعلیم میں نظام کا مصدر ہے انڈیا کا جو ایک انڈین اوریجن ہیں وہ انجنئر ہیں وہ ناسا کے جو ان سے پروگرام ہیں اس کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں جو کہ مون ٹو مارسون کا پروگرام ہے اور ہمارے یہاں پہ ابھی تک ہم ان ایشوز میں ان کرائیسز میں چاہ رہے ہیں اور ابھی تک ہم کنفیوز ہیں کہ بھائی ہمارا سلیبر سٹین